اسلام علیکم پیارے دوستو آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدین کہتے ہیں آج ہم بائیو کا نیار ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسپیشن ان اینیمالز جانوروں کے اندر جسم میں کوئی بھی ایسی سبسٹانس جو ان کے لیے یوٹلائز نہیں ہوتی اور فالتو ہو جاتی ہے اس کو وہ جسم سے کیسے خارج کرتے ہیں فالتو چیزوں کو جسم سے خارج کرنا اس کو ہم نے آج سٹیڈی کرنا اور اسی کو ہم ایکسکریشن کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ڈیفنیشن اس کی کیا ہے ریموول آف ویسٹ میٹابولائٹس ویسٹ میٹابولائٹس کا جسم سے خارج ہو جانا میٹابولائٹس آپ کیا ہے دیکھیں کوئی بھی میٹابولیک رییکشن ہو تو اس میں رییکٹینٹ ہوں گے اور پروڈیکٹس ہوں گے رییکٹینٹ بھی کیا ہے وہ بھی میٹابولائٹس ہیں اور پروڈیکٹس بھی میٹابولائٹس ہیں اب پروڈیکٹس دو طرح کی ہوں گے ایک جو جسم نے یوٹلائز کرنے ہیں اور دوسرے جو باڈی کے لیے فالتو ہو کے جو فالتو ہو کے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ویسٹ میٹابولائٹس ان ویسٹ میٹابولائٹس کو جسم سے خارج کرنا ایکسکریشن کہہ راتا ہے یہ ڈیفنیشن ہم پڑھ رہے ہیں ویڈنگ دوبارہ سنے ریموول آف ویسٹ میٹابولائٹس میٹابولیک رییکشن میں جو ایسے پروڈیکٹ جو باڈی کو ضرورت نہیں ہے ان کو خارج کرنے کا جو پروسیز ہے اس کو ہم ایکسکریشن کہتے ہیں اب جو ویسٹ پروڈیکٹ ہیں وہ مختلف جانداروں کے لیے مختلف ہوتے ہیں دیکھیں ہائیپوٹونک انوائرمنٹ ہائیپوٹونک انوائرمنٹ ایسا انوائرمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریش وارٹر فریش وارٹر میں جسم کے اندر پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے دیکھیں پانی کے اندر جاند آ رہا ہے فریش وارٹر کے اندر دریاؤں میں ندی نادوں میں تو اس کے لیے پانی تو بہت زیادہ ہے جسم کے اندر ہر وقت فالتو پانی آ رہا ہے تو اس میں پانی سے جان شروعانی ہوتی ہے تو ہائیپوٹونک انوائرمنٹ میں واقع جو ہے وہ ویسٹ میٹیریل ہوں گا دوسرے نمبر پر سارٹ ہائیپوٹونک انوائرمنٹ کے ویسٹ میٹیریل ہوں گے اب ہائیپوٹونک میڈیوم کونسا ہوا سمندر میں جو جاندار رہا ہے سمندر میں بہت زیادہ نمکی آوات ہیں پانی کے اندر ڈیزار ہیں ہر وقت جسم کے اندر ایکسسیو سارٹ آ رہے ہیں کیونکہ سارٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہیں سمندر میں تو ان کے لیے وہ سارٹ کیا ہوئے وہ ویسٹ میٹیریل ہوئے ہائیپوٹونک انوائرمنٹ کے اندر ہائیپوٹونک انوائرمنٹ ہے سمندر میں جو جاندار رہتے ہیں اور ہائیپوٹونک انوائرمنٹ جو فریش وارٹر میں رہتے ہیں دونوں کے لیے کنڈیشن مختلف ہے ہائیپوٹونک میں جو رہیں گے ہر وقت جسم کے اندر پانی آ رہا ہے پانی وایسٹ میٹیریل tightly پانی کنڈریل ہے سمندر کے اندر ہائیپوٹونک م fabulous جو رہ رہے ہیں سمندر کے اندر سمندر کی اندر نمکیان بہت زیادہ ہے تو نمک ان کے لیے وایسٹ میٹیریل ہے جو لو stun啊 وہ باڈی کے اندر آتے رہ جا رہے ہیں اور ان سے اس جاندار میں جان چروانی ہے تو ان کے لیے سارڈ جو ہے وہ ویسٹ میٹیریل ہوگی تو یہ سیچویشن مختلف ہے کسی میں سارڈ بیسٹ میٹیریل ہوگا کسی میں جو ہے وارٹر بیسٹ میٹیریل ہوگا لیکن ایک چیز سب کے لیے کانسٹینٹ ہے وہ کیا ہے نائٹروجنیس ویسٹ کوئی جاندار جہاں بھی رہ رہا ہے اس کے اندر نائٹروجنیس ویسٹ لازمی طور پر موجود ہوں گے اور یہ نائٹروجنیس ویسٹ جو ہے یہ ٹاکزک ہوتے ہیں زہریلے ہوتے ہیں اگر یہ جسم کے اندر رہ جائیں تو یہ جسم کے لیے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں تو ان کو خارج کرنا جسم سے بہت ضروری ہے تاکہ ان جو پوائزنس سبسٹانسز ہیں زہریلی چیزیں ہیں نائٹروجنیس ویسٹ وہ جسم کے اندر نہ رہیں اور اس کو ریموو کیا جا سکے تو ہمارے پاس اب تین جو ہے ویسٹ میٹیریل کا ہمیں پتہ جاؤ گیا ہواٹر ہائیپرٹونک انوائرمنٹ میں ویسٹ میٹیریل ہے سال ہائیپرٹونک انوائرمنٹ میں ویسٹ میٹیریل ہے اور نائٹروجنیس ویسٹ آر پریزنٹ آل آرگنیزم ہائیپرٹونک انوائرمنٹ ہائیپرٹونک انوائرمنٹ آر آر پریزنٹ آل انوائرمنٹ خواہو سمنگر میں ہوں دریاؤں میں ہوں یا خوشکی پہ رہنے والے جاندار جتنے بھی ہیں نائٹروجنیس ویسٹ سب کے اندر پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں ان نائٹروجنیس ویسٹ کا سورس کیا ہے دیکھئے جا پروٹین جو ہوتی ہے وہ امائنو ایسیڈ سے بندی ہوئی ہوتی ہے امائنو ایسیڈ میں یہ دیکھیں کہ ایک کاربن کاربن کے ایک سائیڈ پہ الکائی گروپ آر سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے ایک سائیڈ پہ ہائیڈروڈ ایک سائیڈ پہ کاربوکسلی گروپ اور یہ جو ہے ایک سائیڈ پہ امائنو گروپ ہے تو یہ امائنو گروپ کا یہاں سے سیپریٹ ہو جاتا ہے جب یہ پروٹین کے امائنو ایسیڈ ٹوپتے ہیں تو امائنو ایسیڈ جب یک ٹوپتے ہیں تو یہ امائنوز گروپ آریان ہو ficar اس پراس알یٰ کو کہتے ہیں ڈี امائنیشن تو ڈ تی امائنیشن میں جب یہ اینیو ایسیڈ سے آریان ہویا تو یہ اس نائٹروجنیس ویسٹ کا سورس بنتا ہے اب یہ امائنو گروپ جو ہے نائٹروجنیس ویسٹ ہے یہ مختلف شکلوں میں چینج ہو جاتا ہے باڈی کے اندر مطلب جاندار اس کو ایکسکریٹ کرنے سے پہلے باڈی کے اندر ہی مختلف کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں اور یہ جو نائٹروجنیس ویسٹ ن ایچ ٹو جو ٹاکزک ہے اس کو مختلف فارمز میں تبدیل کر لیتے ہیں اور ان فارمز کو باڈی کے اندر سے ایکسکریٹ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ جو نائٹروجنیس ویسٹ ہیں این ایچ ٹو جس میں تبدیل ہوتی ہے وہ کیا ہے امونیا یوریا یوری کےسید سب سے زیادہ جو کوانٹی ہے وہ امونیا یوریا یوری کےسید ان پینوں میں سے کسی ایک ہی بنے گی جو کے باہر خارب کیے جائیں گے اس کے علاوہ بہت کم اقدار میں کچھ اور نائٹروجنیس ویسٹ بھی بنتے ہیں جو کونٹوں سے کریٹیل کریٹیل اور ٹرائی نیتھائیل امائل اکسائیڈ اس سے کم مقدار میں یہ واضح نائٹروجنیس ویسٹ بنتے ہیں اور یہ بھی جسم سے ایکسکریٹ کر دیا جاتے ہیں کیونکہ سارے نائٹروجنیس ویسٹ ہی ٹاکزک ہیں تب اس کا ایک اور سورس بھی ہو سکتا ہے دیکھ تو یہ ہو گیا سورس پروٹین کے امائل اکسید جن کو ہم کہہ رہے ہیں اچھا ایک اور جو ہم نے نیوکلیک ایسید ہوتا ہے نیوکلیک ایسید میں جو نائٹروجنیس ویسٹ ہے ان کے اندر بھی یہ این ایکس تو گروپ پایا جاتا ہے آب نیوکلیک ایسید کی جو بیسیس ہیں وہ پورین اور پائی میڈین آیا پیور پورین بیسیس پائی میڈین بیسیس سازی اور آمائلہ اسید ہمیں سازم میں ایکس تو گروپ موجود ہے تو یہ نائٹروجن پورین بیس پوری کی پوری جو ہے ایکسکریٹ ہوگی پائی میڈین پوری کی پوری ایکسکریٹ ہوگی یا امائنو ایسید یہ پورے کا پورا اسکریٹ ہوا تو ایٹر ایس ٹو نائٹروجن جو ہے وہ باڈی سے نائٹروجنیس بیسٹ ریموو ہو گئے لیکن ان کی مقدار سب سے زیادہ ہوگی کریینٹیل اور ٹرائیل میتھائیل امائن کی مقدار اس سے کم ہوگی اور پیورین پائری میڈین اور امائنو ایسید بہت زیادہ کم مقدار امائنو ایسیز میں وہ جو ہے باڈی سے نائٹروجن کو ایکسکریٹ کریں گی عام طرف پیورین اور پائری میڈین بیسٹ پوری کے پوری جو ہے وہ باڈی سے ایکسکریٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈی کمپوز ہو جاتی ہے اور جو پرادیٹ بناتی ہیں وہ ہے ہائپو زن تھائن زن تھائن یوری کے سیڈ ایل ایلنشن یوریا اور امونیا یہ جو ہے فائنل بناتی ہیں پیورین اور پائری میڈین بیسٹس ڈی کمپوز ہونے کے بعد اور یہ نائٹروجنیا سپیس ایٹ ڈا اینڈ باڈی سے خارج ہوتے ہیں تو یہ سارے ہو گئے نائٹروجنیا سپیسٹ جن کو خارج کرنا باڈی سے ضروری ہے ہم نے کہا کہ تین میجر پروڈیکٹ جو ہے وہ باڈی میں سب سے زیادہ قیدہ ہوتے ہیں امونیا یوریا یوریکیسنگ سب جانداروں میں یہ تینوں نہیں ہوگے کچھ جانداروں میں جن میں امونیا ایکسکریٹ ہوگی کچھ میں یوریا ایکسکریٹ ہوگی اور کچھ میں یوریکیسنگ ایکسکریٹ ہوگی یہ ان کی ہیبیٹیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس جگہ پر لے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کون سے جاندار امونیا ایکسکریٹ کریں گے کون سے جاندار یوریا ایکسکریٹ کریں گے اور کون سے جاندار یوریکیسنگ کو نائٹروجنیا سویسٹ کے طور پر ایکسکریٹ کریں گے تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان تین میں سے کونسا ایک پرادک bargain خون سے جاندار ہونا ہے اس کریٹ کیا جاتا ہے نزدین مہرتا ہےнуться جنگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کن سے جاندار کس نیچر کےکس کریٹری پرادک پایدا کرتے ہیں میں نے آپکہ بتایا کہ تین مرacula کروڑک میں ایک سکتے ہیں اومونیا ہو سکتا ہے یوریا ہو سکتا ہے اور یوری ایسڈ ہو سکتا ہے اس بنیاد پر جانداز ہم اب ان اومونیا یوریا یا یوری کے سیڈ میں سے کوئی ایک ایکسکریٹری پروڈیکٹ ایکسکریٹ کریں گے یہ دیپینڈز اپان دا ہی بیٹیٹ یہ ہی بیٹیٹ پر دیپینڈ کرتا ہے وہ کس جگہ پر رہتے ہیں جو جاندار ہائی پورٹونک ہی بیٹیٹ میں رہیں گے وہ امونیا ایکسکریٹ کریں گے ہائی پورٹونک یا سننگر کے علاوہ دنیا کا جتنا پانی ہے وہ ہائی پورٹونک انوائرمنٹ یا ہائی پورٹونک ہی بیٹیٹ کہلائے گا تو ہائی پورٹونک ہی بیٹیٹ میں رہنے والے جاندار عمونیا ایکسکریٹ کرتے ہیں جن کی ہائی بیٹیٹ ہائی پورٹونک یا ٹرسٹیل انوائرمنٹ ہے وہ یوریہ ایکسکریٹ کریں گے ہائی پورٹونک یا سمندر میں جتنے جاندار پائے جاتے ہیں اور ٹرسٹیل خشکی پر جیسے انسان ہم بھی خشکی پر رہتے ہیں جائے بینسیں یہ سارے خوشکی پر رہنے والے جو جاندار ہیں وہ سارے یوریہ اسکریٹ کریں گے تو ہائپر ٹونک اور ٹریسٹیل والوں نے یوریہ اسکریٹ کرنی ہے اور جو ایریڈ انوائرمنٹ میں ہوا کے اندر رہتے ہیں اڑنے والے پرندے یا اڑنے والے ریپ ٹائلز وہ سارے کے سارے یوری کے سیڈ ایکسکریٹ کریں گے تو کون سا اسکریٹ کی پروڈنٹ کس جاندار کا ہونا چاہیے یہ ان کی ہیپیٹ ایٹ پارٹی پینٹ کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ امونیا یوریا اور یوری کے سیڈ ان تینوں میں فرق کیا ہے سب سے پہلے ٹاپزیسٹی کی بات کرتے ہیں امونیا سب سے زیادہ ٹاپزیٹ ہے موسٹ ٹاپزیٹ اب اس کے بعد دوسرے نظر پہ یوریا آگیا یوریا لیش ٹاپزیٹ دن امونیا یہ امونیا سے کم ٹاپزیٹ ہے اور سب سے ریش ٹاپزیٹ جو ہے وہ یوری کے سیڈ ہے یہ ٹاپزی سیٹی ہے ٹاپزی سیٹی جو ہے کم ہوتی جائے گی امونیا میں سب سے زیادہ یوریا میں اس سے کم اور یوری کے سیڈ میں سب سے کم اب واٹر میٹ کی بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ امونیا کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے نید لارج امون کا واتر پانچ سو ایم ایل ایک گرام امونیا کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے پانی چاہیے تو دوسرے نمبر پہ یہاں پہ واتر ریکوائرمنٹ اس سے کم ہو گئی دیکھیں لیسے واتر ریکوائرمنٹ فاری موور یہاں پہ 100 ایمل پر گرام ہے یہاں 50 ایمل پر گرامل یعنی کہ ایک گرام یوریا کو ریم ہو گئی موور کرنے کے لیےgrassی بیرانہ پانی کو 3 خریف کرنا پڑھتا ہے یہاں پہ پانی کی ریکوائرمنٹ اور کم ہو جائے گی لیسٹ واتر ریکوائرمنٹ فارے равно زیادہ ج pops cl醒 سب سے کم پانی چاہیے ایک ایمل پانی چاہیے ایک گرام یوریکیسڈ کو ریموو کرنے کے لیے تو واٹر کی ریوائرمنٹ بھی کم ہوتی گئی امونیا سب سے زیادہ پانی لے کا نکلتی ہے یوریا اس سے کم پانی اپنے ساتھ لے کا نکلتی ہے اور جو یوریکیسڈ ہے وہ سب سے کم پانی اپنے ساتھ لے کا نکلے گا یہ پانچ سو ایمیل پر گرام یہ ہے پچھاس ایمیل پر گرام اور یہ ہے ون ایمیل پر گرام جو سمندر کے علاوہ وہ تمام جاندار جو کسی اور پانی میں رہتے ہیں دریاؤں میں ندی ناؤں میں پانڈز میں وہ سارے ہائپورٹونک ہوں گے اب ہائپورٹونک کیا ہوں گے یوریا کو ایکسیڈ کریں گے جو ہائپورٹونک یعنی سمندر میں رہے گے یا ٹریسٹیئر انوائرمنٹ یا فشکی پا رہیں گے اور ایرک انوائرمنٹ میں ہوا میں آنے والے اڑنے والے جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے یوریک ایسڈ ایکسکریٹ کریں گے یہ ان کی ہائپورٹونک ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے لیے ایک سپیشل ٹام یوز کی جاتی ہے جو امونیا اسکریٹ کرتے ہیں ایسے تمام جاندار کو ہم کہتے ہیں امونو ٹیلک دیفنیشن کچھ ہی جا سکتی ہے امونو ٹیلک اور دوز آرگنیزم دیٹ سیکریٹ آمونیا اس نائٹروجنیس ویسٹ اب جو یوریا اسکریٹ کریں گے ان کو ہم کہیں گے یوریو ٹیلک اس کی بھی دیفنیشن کچھ ہی جا سکتی ہے یوریو ٹیلک دوز آرگنیزم بیچ سیکریٹ یوریا اس نائٹروجنیس ویسٹ اور یوریو ٹیلک دوز آرگنیزم بیچ سیکریٹ یوریو ٹیلک اس نائٹروجنیس ویسٹ آر یوز نون از یوری کو ٹیلک تو ان کے لیے دن کونسی یوز ہوں گی امونیو ٹیلک یوریو ٹیلک اور یوری کو ٹیلک اب سب سے آخر میں ہم بات کرتے ہیں کیمیکل فارمولا کی این ایکس ٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے کم نائٹروجن اس کا ایک مالیکیول ایکسکریٹ کرے گا ایک نائٹروجن ایک امونیا کے ساتھ ایکسکریٹ ہو رہا آگے چلیں یہاں پہ دیکھیں سی ڈبل بانڈو این ایس ٹو این ایس ٹو تو یہاں پہ اگر ایک یوریہ کا مالیکیول ایکسکریٹ وہ اپنے ساتھ دو نائٹروجن لے کے نکلے گا تیسرے نمبر پہ یوری کے سیڈ اگر ایک یوری کے سیڈ کا مالیکیول ریلیز ہوا تو اس پہ نائٹروجن جو ہے ایک دو اور تین مطلب یہ سب سے کم نائٹروجن جو ہے امونیا کے ساتھ نکلے گی یعنی کہ ایک مالیکیول کے ساتھ ایک نائٹروجن آئٹم اس ایک مالیکیول کے ساتھ دو نائٹروجن آئٹم اور اس کے ساتھ تین نائٹروجن آئٹم جو ہے وہ ریموو ہوں گے تو یہ تھا امونیا یوریا اور یوری کے سیڈ کا کمپیریزن تو اوزی سیٹی سیمپلی ادھر سے ادھر بڑھتی جاتی ہے اور پانی کی ریکوائرمنٹ ادھر سے ادھر کام بڑھتی جاتی ہے اور یہاں پہ نائٹروجن کی جو ریموو ہوں گے وہ بڑھتی جا رہی ہے ادھر ایک ایٹم ایک مالیکیول کے ساتھ اگر ادھر ایک مالیکیول کے ساتھ اور ادھر تین ایٹم ایک مالیکیول کے ساتھ یہ تھا ہی ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں دوستوں کی ہیلت کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ شیئر کریں اللہ آپ کو ہر ایک کہام میں کامیاب کریں ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں آج کے لئے اتنا ہی thank you very much